عوام پاکستان کے عوام یہ فیصلہ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا پاکستان کے عوام بلوچستان کے عوام اس نصیر آباد کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے پاکستان کے عوام کسی کا غلام نہیں ہے بلوچستان کے عوام نصیر آباد کے عوام غیرت مند لوگ ہے بہادر لوگ ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتے پیچھے نہیں ہتے درتے نہیں ہے ہم انشاءاللہ تعالی آتھ فبری کو اپنا حق چھینیں اپنا حکومت بنائیں گے عوامی حکومت بنائیں گے بلوچستان کے عوام اس شخص کو پیچھانتے ہیں جان چکے ہیں ایک دفعہ جب آپ نے سب سے پہلی بار اس کو مسلط کیا تھا تو تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام پہ حق کا حق پہ ڈاکہ مارا دوسری دفعہ آپ نے اس کو مسلط کیا تھا کونسا منتخب کرکایا مسلط کیا تھا تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا تیسری دفعہ تیسری دفعہ آپ نے مسلط کیا تو پھر آپ زیری صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا کیا آپ سے وفا کیا یا نہیں کیا ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو تین بار ناکام شخص کو ہم کیوں جوتی دفعہ مان لے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے پاکستان پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہے ایک طرف معاشی بہران ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر دیشتگرد اپنے سال اٹھا رہے ہیں تو تیسری طرف خارجہ سطح پہ پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں ہمارا چابو ابغارستان ہو ایران ہو یا بہرت ہو ہمارا تعلقات اچھی نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام میرا پختونخواہ کے عوام میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں ہم نے اس جماعت کو 18 مہینہ کا موقع دیا کہ آپ ملک کا خزانہ سنبھالیں اب مہنگائی کا مقابلہ کریں اب غربت کا مقابلہ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 18 مہینہ نون لیگ کا وزیر خزانہ رہا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہو یا نہیں اب کیا اسی شخص کو ایک بار پھر وزیر خزانہ دیکھنے چاہتے ہو آپ مجھے بتائیں کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے کیا بے رزگاری میں اضافہ ہوا ہے تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو تین نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو تین نسلوں سے اس بلوچستان کے اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہمیں ہمیں اور ان میں فرق یہ ہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف عوام کو تکلیف دلواتے ہیں جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب کو پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں ان کا اگر یہ پانچویں تفاہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا بلوچستان کے عوام لا وارث رہیں گے اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر اعظم ہوگا آپ کا حکومت ہوگا میرے پاس جو منشور ہے انتخابی منشور ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے دو ہزار ٹو 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 کا الیکشن کے لیے میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ دفت نکات میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دے تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام دس کے دس نکات پہ انشاءاللہ تعالی عمل درامت کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا غربت کا مقابلہ کروں گا